دن کی شروعات کریں گے ایک بہت ہی easy to understand tip کے ساتھ keep calm and take it easy take it easy دو منٹ نکالیے life کو easy بنائیے ساری چیزیں چھوڑ کر ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر جتنا drop ہو سکے سارا جو بھی stress ہیں جو بھی plans ہیں ساری چیزیں drop کر کے دو منٹ کے لیے دن میں اکیلے بیٹھئے کہیں پر چاہے اپنے روم میں بیٹھے یا پھر گارڈن میں کوئی بھی جگہ پر چاہے وہ دن ہو رات ہو دو منٹ نکالیے and just take it easy just relax ایسا جب آپ کرنے لگے گے then you will realize دیرے دیرے یہ relaxation جو ہیں وہ بہت سارے blocks جو ہیں انرجی کے اس کو ہٹا دے گا اور آپ کو اور زیادہ energetic feel ہوگا اور زیادہ happy آپ feel کریں گے think about it with this dear friends study IQ کی team نے مل کر ایک smart course design کیا ہے یہ smart course civil services کی examination کے لیے ہے pre اور minds دونوں کو cover کرتا ہے یہ smart course زیادہ جانکاری کے لیے download کریں ہمارا mobile application 20th june 2020 تک EMI کا option بھی available ہے lecture کی pdf کو download کرنے کے لیے check out my telegram channel lecture کو دوسرے students کے ساتھ share ضرور کریں you can follow me on facebook hit the like button if you have learned something from today's discussion and please don't forget to subscribe to our youtube channel dear friends آج ہمارے table کے اوپر ہیں چار important articles چار لمبے بڑے articles کے بارے میں ہم discussion کرنے والے ہیں کافی زارے interesting points یہاں پر discuss کریں گے تو سب سے پہلا جو article ہے وہ گلف ویسٹ ایزیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے کل ہم نے UAE کے بارے میں بات کی تھی آج اس پورے ریجن کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے سعودی عربیہ یہاں کا one of the strongest country ہے سب سے بڑا بھی ہے then you have ایران on the other side باقی کے جو دیش ہیں یہاں پر ہیں اومان UAE کل ہم نے دیکھا قطار ہیں بہرین ہیں یمن ہیں عراق ہیں کوئیت ہیں یہاں پر جورڈن بھی آگیا سیریہ بھی آگیا تو یہ سارے دیش کو اسرائیل اس کو آپ ویسٹ ایزین دیش کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس آرٹیکل میں یہاں پر پریڈومینٹلی سعودی عربیہ ابودھابی یعنی یہ جو UAE ہیں کطار ہیں تو ان سارے دیش کے بارے میں خاص ہم آج ڈسکشن کرنے والے ہیں یہ پینڈیمک جو کورونا وائرس ہیں اس کی وجہ سے ایک ریورس مائگریشن ہوگا بھارت کے بہت سارے لوگ اس پورے ریجین میں الگ جگہ پر کام کرتے ہیں ہم سب جانتے اس کے بارے میں ہم نے کل ہی ڈسکشن کی تھی تو الگ الگ لیول کے اوپر پروفیشنل بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بلو کولور ورکرز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب سے زیادہ بلو کولور ورکرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بھارت سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں سے بہت سارا پیسہ بھی لیے بھی پریوار جو ہیں وہ جو پیسے آتے ہیں فوراں سے اس کا استعمال کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری اکانومی کو اور مضبوط بناتی ہے ریمیٹنس جس کو ہم کہتے ہیں ریمیٹنس جو ہیں وہ ہماری اکانومی کے لیے خاص پھارت کی اکانومی کے لیے ریمیٹنس نے بہت پنجابی لوگ جو بہار رہتے ہیں یوکے کینیڈا یو ایس ایکسٹر تو وہاں سے وہ جو پیسہ بھیجتے تھے اپنے غربالوں کو اپنے رشتے داروں کو ان پیسوں سے ٹریکٹرز خریدا گیا ان پیسوں سے فرٹیلائزرز اور یہ ساری چیزیں خریدی گئی اور کہنا کہیں اسی ساری یہ سارے ریزنز ہیں جس کے وجہ سے حرید کرانتی جو ہیں وہ پنجاب میں کافی سکسیسپل ہوئی تو ریمیٹنس جو ہیں وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ رہا ہے ہماری ڈیولوپمنٹ جورنی کا اب ڈیئر فرنڈز یہی جو ریورس مائیگریشن ہے وہ بھارت کے لیے ایک چنتہ کا وشائی بن سکتا ہے جو لوگ بہار جاتے ہیں خاص کر محنت مزدوری کرنے کے لیے جو بہار جاتے ہیں ان کا بھی ایک دوسرا ایمپورٹنٹ رول ہے شاید آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہو لیکن ہمارے دیش میں لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے تو اگر یہاں سے کچھ دس لاکھ پانچ لاکھ لوگ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بھی چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو ایک بیڑ ہے وہ کم ہو جائے جن دیشوں میں جن ریجین میں لوگوں کی آوش رکھتا ہے وہ گیپ بھی فلفل ہو رکھنا ہے اب ہوگا ریورس مائیگریشن ریورس مائیگریشن یعنی جس ویقت نے فورن میں دوبئی میں یا پھر ریاد میں جدہ میں وہاں پر کام کیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں وہ لوگ واپس آئیں گے تو ایک کمپیٹیشن ہوگی ہمارے لوکل لیبر کے ساتھ تو شاید سے بھی بہت ہی ایک پرکار سے کرٹیکل چل رہی ہے کیونکہ اوئل کی پرائزز ڈروپ ہوگی تو ان کے پروفٹ جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں انفرسٹرکچر کے جو پروجیکٹس بھی بند ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے مزدور ہیں ان کے پاس کوئی ورک وہاں پر کام نہیں ہے نائن ملین انڈیان نائن ملین یعنی نائن لگ بھگ ایک کروڑ جتنے لوگ انڈیان جو ہیں اس ویسٹ ایزیان ریجن میں آپ دیکھنے کو ملتے ہیں ہماری جو ٹوٹل ریمیٹنس ہے ایٹی بلین ڈالرز ریمیٹنس میں جو ملتا ہے اس کا فیفٹی سکس پرسنٹ صرف ویسٹ ایزیا سے آتا ففٹی سکس اور صرف یو اے ای کی بات کرے تو یہ ففٹی سکس ایٹی لگ پک مان لیجئے کہ فورٹی ٹو فورٹی فائی بلین ڈالر جو ہیں تو اس میں سے نائن ٹین بلین ڈالر تو صرف ایک دیش یعنی یعنی دیش میں آتا ہے پھر اویل کی پرائز جو ہیں وہ ڈروپ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پر جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بند ہو چکا ہے ریڈ سی جو ہیں وہاں پر ریڈ سی آگ ریڈ سی کے اوپر ایک نیا شہر بن رہا ہے یہ بنا پینلز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ایک گرین سٹی سکرچ میں سے بنا رہا ہے سعودی آرابیا اور پتا ہے کتنا انیویسٹمنٹ اس میں سعودی آرابیا لگا رہا ہے 500 بلین ڈالرز اب یہ پروجیکٹ بھی خطرے میں پڑ چکا ہے کیونکہ اوپیک پلس کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پتا ہوگا آپ کو کہ ڈیمانڈ سپرائی کو لے کر ایک جگڑا ہوا تھا رشیہ اور سعودی آرابیا کے بیچ میں پروڈکشن جو ہیں اس کو کم کرنے کی بات تھی لیکن رشیہ نے پتایا کہ ہم پروڈکشن زیادہ کر دیں گے اور سعودی آرابیا نے پروڈکشن بڑھا دیا اور سپلائی جو ہیں آئل کی وہ بڑھ گئی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی یہ چیز چل ہی رہی تھی کہ کرنا وائرس آگیا دنیا کے الگ دیشوں میں لوگ ڈاؤن آیا تو سپلائی بڑھتی گئی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ڈروپ ہو گئی آئل پرائیس جو ہیں وہ انڈسٹری سروے مور دن سیونٹی پرسن دبائی کے سیونٹی پرسن جتنے بزنس جو سمول اور میڈیم سائز ہیں یہ بزنس جنرل سپیکنگ انڈیانز کے دوارہ ان کے مالک انڈیانز ہیں تو بہت سارے بزنس کچھ مہینوں تک سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے ٹوریزم سیکٹر کی بات کرے ہسپیٹالیٹی ائرلائنز یہ سارے ایسے بزنس ہیں جو کوویڈ نائنٹی کی وجہ سے سب سے زیادہ پرپاوت ہوئے ہیں یو اے ای کی جو ہسپیٹالیٹی انڈسٹری ہے یعنی جو ٹوریزم اور خاص کر کے ہوتیلز کی بات کریں تو یو اے ای کی جی ڈی پی کا فور 4.6% جتنا شیئر جو ہیں وہ ہسپیٹالیٹی انڈسٹری سے ہیں چھے لاکھ لوگ اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فورین ورکرز ہیں انڈیانز یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری جو جو ہیں بند ہو چکی ہیں بکوز آف کوویڈ نائیٹین 30% لوگ کی 6 لاکھ لوگ کا 30% آپ نے کیا لیے اتنے لوگ کی جو ہیں وہ چلے گئی ہیں جب بھی اوئل کی پرائز ڈروپ ہوتی ہے مان لیجے ایک ڈالر اوئل کی پرائز ڈروپ ہوئی پر بیرل تو اس سال بھارت جو ہے وہ بچت ہوتی بھارت کو بیلنس او پیمیٹ کیونکہ ہم آج بھی ہمارا 85% جتنا آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں اور بھارت کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کا 60% ہمیں ملتا ہے ویسٹ ایزیا سے تو برینٹ کروڈ آئل ہے اس کی پرائز 40 ڈالر پر بیرل سے بھی کم چل رہی ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک نیشنل لوگ ڈالر ویجے سے ڈیمانڈ جو ہیں وہ ڈروپ ہوئی آئل کی آئل کی پرائز کم چل رہی ہے تو بھارت کے لیے یہ ایک سنہی را موقع ہے کہ بھارت نے کیا کیا strategic reserves جہاں تک مجھے پتا ہے کچھ 20% جتنا reserve جو ہیں وہ ہم نے fill کر لیا ہے 20% جتنا اور دوسرے کچھ locations ہیں offshore locations وہاں کے options ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم اور زیادہ oil store کر سکے ہمارے دیش میں بھی oil store کی capacity بڑھا رہے ہیں UAE سعودی عربیہ پھر دوسرے ایسے دیش جو ہیں اومان ایکسٹرہ تو وہاں پر sovereign wealth fund ہے وہاں کی government جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ fund available ہیں اور یہ fund جو ہیں ہر کوئی جہاں کی سرکار جو ہیں وہ جانتی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے جب oil ختم ہو جائے گا تو آج سے ہی پیچھلے دس پندرہ سالوں سے دھیرے دھیرے وہ چیزوں کو ڈائیور سفائی کر رہے ہیں دھیرے دھیرے وہ الگ سیکٹر میں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ٹوریزم میں پیسے انویسٹ کر ریلائنس جو ہیں ریلائنس جیو تو اس میں UAE بہت بڑی سوورین انویسٹر ہیں گورنمنٹ کے انویسٹ کمپری نے پیسے انویسٹ کیے ہیں تو فنڈ انویسٹ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر سو بلین ڈالر ہیں تو اگر یہ کرونا ویرس کی وجہ سے جو issue ہوا ہے تو آپ کے گھر میں جو issue ہے آپ کے دیش میں جو پیسوں کی آوش رکھتا ہے اس کو فلفل کریں گے تو انویسٹ منٹ کا flow جو ہے وہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے اور بھارت جیسے developing country کے لیے انویسٹ منٹ جو ہیں یہ بہت ہی important چیز ہوتی ہے تو کم انویسٹ منٹ یعنی کی کم construction سیکٹر کم ہوگا investment کم یعنی کی نئی factories نہیں لگے گی تو نئی jobs create نہیں ہوگی تو یہ ایک big picture ہے ویسے ابو دھابی اور ساوڈی کی جو عرام کو ہے ابو دھابی کی national oil company ہے پھارت میں جو مہاراستر میں ایک میگا refinery پروجیکٹ ہے فیفٹی بلیون ڈالر کا میگا refinery پروجیکٹ جو ہے تو اس میں ٹوینٹی فائی بلیون ڈالر جو ہیں وہ یہ دونوں دیش انویسٹ کرنے والے ہیں فاسٹ ٹریک ریزولیشن آف اینڈلیس لٹیگیشن ایک جی وی کے کا جو کنسورٹیم ہے ایسے ایسے رہا ہے مومبئی میں مومبئی ائرپورٹ والا جو ایک ایسے سٹیک ہے ابو دھابی کی کم ایسے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں ہمارے دیش میں ہم جلد سے جلد اس پرکار کے کیس کو سوٹ آؤٹ کریں فاسٹ ٹریک ریزولیشن پروائیڈ کریں تاکہ پوزیٹیو سگنل جا سکے ان لوگوں کو سرکار نے ایک ایمپاورٹ گروپ بھی بنایا ہے اس کو ہیڈ کریں گے ہمارے کیبینیٹ سیکریٹری راجیو گوبا اور یہ جو گروپ ہے وہ چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو سولو کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ بھارت زیادہ سے زیادہ فڈ آئی کو اٹریکٹ کر سکے ہوپفلی یہ گروپ جو ہیں وہ کچھ ڈیلیور کرے گا ریزلٹس ڈیلیور کرے گا سرکار نے ایک ریجسٹریشن بنایا ہے سنٹرل پورٹل ہے اس کا نام ہے سکلڈ ورکرز ایرائیول ڈیٹا بیس فور ایمپلویمنٹ سپورٹ اس کو کہتے ہیں شوڈش اور اس میں جو باہر سے لوگ آئیں میں جوبز وہ ٹون سکے پر ایمپلویمنٹ یہ سارے کچھ چیلنجز ہیں ان سارے چیلنجز کو ہمیں فیس ہی کرنا پڑے گا اور اس میں بیسٹ راستہ جو ہیں وہ نکالنا پڑے گا موونگ آن ٹو نیکسٹ ایٹم انڈیا چائنہ سٹینڈ آف کے بارے میں ہم نے کافی ساری ڈسکیشن آلیڈی کر لی ہیں چائنہ کی جو ایک بڑی سائز کی جو فورس ہیں انہوں نے لائن آف ایکچول کنٹرول جو ہیں اس کو کروس کرتے ہوئے گلوان ویلی میں پھر ہوت سپرنگز میں دامبو گرو میں پینگونگ لیک میں الگ الگ جگہ پر سکیم میں بھی ایک جگہ ہے کیا آپ مجھے اس جگہ کا نام بتا سکتے ہیں سکیم میں جہاں پر سٹینڈ آف ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ چائنہ کی فورس جو ہے انہوں ایک پر دیش کے بیچ میں فورن منسٹری جو ہیں فورن منسٹری لیول پر بھی دیش کے بیچ میں باتچیت ہوئی ہے اور ملیٹری کمانڈر الگ الگ لیول پر ڈسکیشن ہوئی ہے لیفٹنین جنرل سے لے کر بریگیڈیر سے لے لور فورمیشن تک باتچیت ہوئی ہے اور پارشل ڈس انگیجمنٹ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے چائنہ نے اس پورے ریجن میں جو لائن اف ایک چول کنٹرول وہاں پر آرمڈ وہیکرز آرٹیلیری یونیٹ انفینٹری کومبیٹ وہیکرز بہت سارے پوری ایک فورس لے کر ایک سائزیبل ملیٹری پریزنس ہمیں یہاں چائنہ کا دیکھنے کو ملتا ہے چائنہ نے کنسٹرکشن بھی کافی سارا کر لیا ہے بھارت جب یہاں پر کنسٹرکشن کر رہا ہے تو چائنہ کو اس کو لے کر اشیو ہے لیکن اس پٹیکلر آرٹیکل میں یہ بتایا ہے کہ کیا صرف کنسٹرکشن یا پھر انفرسٹرکچر جو بھارت یہاں پر انفرسٹرکچر اور زیادہ مضبوط کر رہا کیا صرف یہی نہیں ہے پھلے ہمیں پسند ہو نہ ہو لیکن شریجنگ پنگ کی پوری ایک پیٹرن ہے صرف ایک پوئنٹ کو لے کر اتنا بڑا سٹیپ جو ہیں وہ نہیں اٹھائیں گے بہت سارے ملٹیپل ریزن ہیں یہاں پر جیو پولٹیکل فیکٹرز ہیں انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں جو بائیلیٹرل ٹینشن سے وہ ہیں ایک پریشر ہیں انٹرنل ڈائنیمک سے چائنہ کے خود کے اور صرف انفرا سٹرکچر کو لے کر یہ چیزیں ہوتی تو اس کے بارے میں تو دو انفارمل میٹنگ بھی ہو چکی ہیں ایک وہان میں میٹنگ ہوئی تھی اور ایک ہوئی تھی ماملہ پورم میں remember ماملہ پورم میں بھی یہاں پر پی اے موڈی صاحب وہاں پر گئے تھے اور یہاں پر شریف جنگ پنگ جو ہیں وہ ہمارے دیش کی یاطرہ میں آئے تھے تو اس ٹائم پر ان ساری چیزوں کی ہو گئی تھی کہ ہمیں چھوٹی باتوں کو بڑے سوروپ نہیں دینا چاہیے بڑے جگڑے کا سوروپ نہیں دینا چاہیے تو کیا ہے وہ سارے مین ریزنز جس کی وجہ سے چائنا اور انڈیا کے بیچ میں یہ بورڈر ایشیو جو ہیں وہ انٹینسیفائی ہوا ہے ایک ہے انڈیا امریکا ریلیشنشپ چائنا بھی یہ مان رہا ہے کہ بھارت جو ہیں وہ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا گروپ ہے پھر کچھ دنوں پہلے ہم ڈسکیشن کر رہے تھے کہ مسٹر ٹرمپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جی سیون جو ہیں اس کو ری ڈیزائن کر کے یا تو جی ٹین بنا دیجئے جس میں انڈیا شامل ہوگا یا پھر جی 11 بنا دیجئے جس میں انڈیا بھی شامل ہوگا رشیا بھی شامل ہوگا اس میں چائنا جو ہیں وہ شامل جی ٹین یا پھر جی 11 میں تو یہ بھی ایک ریزن ہے پھر چائنا کا ایک ایڈیٹوریل آیا تھا چائنا میں ایک ایڈیٹوریل تھا اور بتایا تھا کہ دیلی اور واشنگٹن کے بیچ میں نزدیک بڑھ رہی ہے جب ملیٹری لیڈر کے بیچ میں باتجیت ہوتی ہے تو جو پروبلم ہوتا ہے اس پٹیکلر پروبلم کے بارے میں ڈسکیشن کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا آپ کا بتا ہے کہ چائنا نے یہ بتا یا کہ آپ کے اور یو ایسے کے ریلیشنشپ یو ایسے اور آپ ایل ایسے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یو ایسے یہاں پر کہاں پر آیا یو ایسے کا کوئی یہاں پر اس کا ذکر کرنے کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی یو ایسے کے بارے میں چائنا نے بتایا تو یہ ایک ریزن ہے دوسرا ہے بیلٹ اینیشیٹیو بھارت اکیلا ایسا دیش ہے اس ریجین میں کہ بھارت نے اس کا ویرود کیا کیونکہ یہ چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور جو بی آر آئی کا پارٹ ہے بیلٹ اینیشیٹیو یا پھر ون بیلٹ ون روڈ بھی اس کو کہتے ہیں بی آر آئی یا پھر ون بیلٹ ون روڈ تو یہ جمہوین کشمیر میں سے اور لڈاک میں سے پاس ہوتا ہے اب دیکھا جائے تو جمہوین کشمیر سے تو نہیں لیکن پٹیکلرلی یہ لڈاک جو ہماری یونین ٹیڈیٹری ہے وہاں سے یہ یہ جو پورا بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو ہے جو گلگت بلتستان والا ایریا ہے وہاں سے پاس ہوتا ہے یہ فلال پی او کے میں ہیں یعنی پاکستان اکیوپائیڈ کشمیر کہا جاتا ہے لیکن یہ ٹیڈیٹری تو ہماری ہے تو بھارت نے اس کا ویروت کیا ہے سی پی ای سی کا اور گلگت بلتستان کا اور یہ جو بی آر آئی ہیں یہ شی زنگ پنگ کا ایک پیٹ پروجیکٹ ہے ان کا سب سے بڑا ان کا سب سے انفلوینشل یہ پروجیکٹ ہے اور اس کا ویروت کر رہا ہے بھارت اور بہت سارے ایکسپرٹ میں نے بہت سارے آرٹیکلز بی آر آئی کے اوپر پڑے ہیں اور بہت سارے ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک بھارت آن بورڈ نہیں آئے گا تب تک بی آر آئی جو ہیں وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہوگا پھر ابھی کچھ ٹائم پہلے کی ہی بات ہے کہ اپرچونیسٹک لہر بھی ہمارے دیش میں دیکھ رہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے انٹرنل چائنہ کی بات کرے تو چائنہ میں جو کومینسٹ لیڈرز ہیں بہت سارے لیڈرز جو ہیں ان کو شری جنگ پنگ کی جگہ اپنے کچھ فیوریٹ لیڈرز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر جو ہیلتھ کرائیسز ہے کورونا ویرس کی بہت سارے لوگوں کی مرتی ہوئی ہیں چائنہ کی جو ایک 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 جس پرکار سے سٹرونگ تھی نئی جو جنریٹ ہو رہی تھی تو اب اس میں بہت ہمیں ایک سستی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کچھ ایسے ریزن سے جس اور ایسی ہی گلت فیمیوں کو لے یہ ید ہوا تھا اور بھارت کی جو ایک چھوی بنتی جا رہی ہے کہ ہم یو ایسے کے انفلوینز میں آ رہے ہیں تو خاص کر کہ مورڈن انڈیا کی بات کریں تو ہم انڈیپینڈنٹ رہے ہیں نون الائنڈ رہے ہیں اور ایسا ہی ہمیں رہنا چاہیے ہم چائنا کے ساتھ بھی ریلیشنشپ اچھے رکھ سکتے ہیں ہم رشیہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنشپ رکھ سکتے ہیں جاپان کے ساتھ اسٹریلیا کے ساتھ اور یو ایسا کے ساتھ ہمارے ہیت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ایسے جو گروپ جو ہیں کسی بھی ایک امبریلا ان کا امپورٹنس تو بہت ہے جب ڈومیسٹک ورکر نہیں آتے ہیں تو اس ٹائم پر پورا دن جو ہیں وہ بگڑ جاتا ہے جن جن گھروں میں ڈومیسٹک ورکر آتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک دو دن کے لیے جو کام کرنے کے لیے جو ہمارے ڈومیسٹک ہلپر سے ہیں ان کو لے کر کوئی بھی ایسا سپیشل پیکیج میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے ڈومیسٹک ورکر سب سے زیادہ جاب ہمارے دیش میں جو مہلائیں ہیں خاص کر کہ انفارمل سیکٹر کی بات کرے تو وہاں پر مہلائوں کو سب سے زیادہ جاب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں جن کروں میں جو مہلائیں جو مہلائیں دومیسٹک ورکر کا کام کرتی ہے تو اف کورس آپ سوچئے کہ مارچ کے مہینے میں کچھ پریبار تھے جنہوں نے کچھ پیسے دیئے ایکسٹر پیسے دیئے لیکن یہاں پر یہ جو ہلپنگ دی ہلپر ہے اس میں کچھ 500 جتنے ڈومیسٹک ورکر جو ہیں ان کا ایک الگ شہروں میں ٹوٹل 500 جتنے ڈومیسٹک ورکر کا سروے کیا گیا ٹیلیفونک سروے کیا گیا پر پوچھے گیا اور پتا چلا کہ اپریل اور می مہینے میں ان کی لگ بگ 50% کچھ بھی انکم نہ ہو تو 15 دن تک کوئی گھر 10 دن تک سروائیو کر پائے اتنے ہی پیسے ان کے پاس تھے ان کو پیسے بروک کرنے پڑے پیسے بروک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انٹرسٹ پی کرنا ہے سرکار نے بتایا تھا رنٹ ماف کر دیجئے لیکن فور ٹائم بینگ رنٹ اس کو ڈیفر کیا گیا ہے دو تین مہینے آپ رنٹ مت پی کیجئے لیکن یہ رنٹ جو دیرے دیرے کر کے آپ پی کرنا ہے تو ہر روز سو روپے تو خرچ ہو ہی جاتے ہیں دودھ میں ویجیٹیبلز میں فیول اوائل مسالہ ایکسٹرہ میں اور ایوریج ڈیو جو ہیں وہ کچھ ایسے فائی ہنڈر ہاؤسولڈ کا ہے ایٹ تھاؤسن سیون ہنڈر اتنا پیسے ان کے کسی کو دینے باقی میں ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے ان کو پتا نہیں ہے جو جو ملے میں سوچ نا چاہیے موون آن ٹو لیسن فور یوگی فرم گاندی اور لی گاندی جی اور لی لی کون ہیں لی کون یو ان کو ال کے وائی زیادہ فیمس ہیں ال کے وائی کے نام سے ان کے ان کے ان ان پر یہاں پر ایک چھوٹا سا سٹی سٹی ہے یہ یہ رہا ملیشیا یہ رہا انڈونیزیا یہ رہا ملاکہ سٹری اور یہاں پر آتا ہے چھوٹا سا ایک سٹی نیشن جس کو کہتے ہیں سنگپور اتر پردیش کے چیف منسٹر نے یہ بتایا ہے کہ وہ سارے اتر پردیش کے جو سٹیزن سیں ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں جتنے بھی ایسے مائگرنٹ سے وہ واپس آ جائے وہ اپنے ہی سٹیٹ میں یوگی آدی تینا جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے ہی سٹیٹ میں جو جنر کریں جس سے لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے یو پی کی پوپیلیشن ہے کچھ 200 ملین دیش ہے لی نے اس کو ڈیولوپ کیا جب سے یہ دیش تب سے سب سے پہلے لکی نے کچھ رول سن ریگولیشن بنائے وہ چاہتے تھے کہ بہت ساری فیکٹریز جو ہیں وہ یہاں پر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں بہت ہی سٹیٹیجک لوکیشن ہے تو یہاں پر فیکٹریز اور ساری کمپنیز جو ہیں ان کو بلانا چاہتے تھے کہ آپ یہاں پر آئیے اپنی فیکٹریز سٹ اپ کیجئے لیکن وہ سرف اسیمبلی فیکٹریز یہاں پر سٹ اپ کنا نہیں چاہتے تھے کہ وہاں مزدور ہیں سنگاپور کے لوگوں کو مزدور کے طور پر دیکھا ٹاٹا گروپ نے یہاں پر پریزیشن ٹول روم یہاں پر کھولا گورنمنٹ کی ساتھ مل کر اور پھر لوگوں کو ٹریننگ دی گئی لوگوں کو ٹرین کیا گیا اور سکلڈ ورکرز کی جو ایک انکم زیادہ ہوتی ہے تو ایسا پورا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ لی نے ان کا فوکس وہ نہیں تھا ان کا فوکس یہ تھا کہ لوگوں کی انکم جو ہیں وہ انکریز ہو آج کل کیا ہو گیا ہے کہ مائیگرینٹ کیپیٹل اگر آپ کے پاس دس کروڑ روپے ہیں آپ ایسے اپلائی کریں گے کہ مجھے جوب کرنے کے لیے یوکی جانا ہے فرانس جانا ہے تو یہ سارے دیش آپ کو منہ گھر دیں گے کہ ہم کیوں آنے دے لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں دس کروڑ روپے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی آپ دکھائیں گے میرے پاس دس بیس کروڑ روپے ہے میں آپ کو دس سال پندرہ سال بیس سال کے ویزا دے دیں گے تو مائیگرینٹ کیپٹل پیسے جو ہیں وہ مائیگرینٹ ایزلی ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کو مائیگرینٹ ہونا خاص کر کہ یہ پروٹیکشن ازم کی جب سے لہر اٹھی ہے تو دیش جو ہیں سرکار جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ایسی سیچویشن ایسی ایسا ماحول کرنا چاہیے جہاں پر پیسو کو نہیں وہاں پر سیٹیزن جو ہیں ان کے ہدھ کے بارے میں سوچا جائے انویسٹمنٹ کے ہدھ کے بارے میں نہیں سیٹیزن کے ہدھ کے بارے میں سوچا جائے جیسے الکی نے کر کے دکھایا بہت سارے لوگ بتائیں گے یہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے لیکن اب اتنے حد تک یہ ہم نے پیسو کو زور دیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کو کور میں رکھتے ہوئے بزنس کیا ہی نہیں جا سکتا ہے جو جا سکتا ہے گاندھی جی نے ہمیشہ کہا ہے بھارت جو ہیں بھارت گاؤں میں بستا ہے بھارت کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ گاؤں میں رہتے ہیں اور جب تک ہمارے گاؤں اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ارث ارث طور پر یا ایکنومی پوائنٹ آف یو سے ساماج پوائنٹ آف یو سے جب تک ان کو سفتحنت رہتا نہیں ملے گی تب تک کمیونٹیز مست بی مین پوائنٹ پروگرس ہر ایک ویکتی کا ڈیولوپمنٹ ہو ہر ایک ویکتی کو ایک اپرچنیٹ ملے ان ساری چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھتا ہماری پولیسیز بنانی چاہیے تو صرف فیکٹریز کو یہاں پر جب ہم اٹریکٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم پہلے جب ہم بات کر رہے تھے مائیگرنٹ ورکرز اور ان سارے ٹوپک کے بارے میں تب میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ ہمیں تھوڑا ہمارا جو ویجز ہیں اس کو انکریز کریں گے تو سارے بزنس جو ہیں ویتنام اور جگہ پر چلے جائیں ہم نے کیا کیا ہے پتہ ہے ہمارے دیش میں پروبلم یہ ہے کہ ہم نے کوسٹ کٹنگ کرنے کے لیے سب سے ایزی جو راستہ ہے ہمارے مزدور جو ہمارے لوگ جو ہیں ویجز کو ہم نے کم کر دیا ویجز یعنی کہ ہم کم سے کم رکھ ہم ٹرانس پورٹیشن میں ہم اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو ٹرانس پورٹیشن میں لیت سے اپنے سو روپے کی کوئی چیز ہے تو اس میں دس روپے ہے تو کیا اس دس روپے کو ہم دو روپے کر سکتے ہیں پروڈکشن کی کوسٹ کو کیسے کم کر سکے ویج جو ہے اتنے ہی نہیں کریں گے تب تک ہمارے ویج کم رہیں گے تو ہمارے مزدور جو ہیں وہ ایک گریبی کے چکر میں ہی رہیں گے اس کے چکر ہوئی میں سے باہر نہیں نکل پائیں گے ہیڈز کے ساتھ بات کرنے والے ہیں ہم مینسٹر صاحب نے ایک اول پارٹی میٹنگ کی اور اس اول پارٹی میٹنگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ہمیں یعنی ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو مل کر کام کرنا ہوگا تب ہم کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ جو جیت پائیں گے پھر لوک نائک جائی پرکاش نارائن ہسپیٹل نیو ڈیلی وہاں پر امیت شاہ نے ایک سپرائز وزٹ کی اور وہاں کے جو ڈیلی کے چیف سیکریٹری ہیں ان کو بتایا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمیرا جو ہیں وہ یہاں پر انسٹول کیجئے تاکہ ہمیں پتا جل ہے کیا چل رہے ہیں یہاں پر کس پر کام جو چل رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر انفیکشن فیل جاتا ہے تو پیشن کو کھانے پینے کے لے کوئی اسی یو نہ ہو انڈیان کانسل میڈیکل ریسرچ نے ریکمین کیا ہے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کیٹ یوز کی جائے گی کوویڈ 19 کو ڈائیو اس کنے کے لیے اور اسی کے ساتھ جو ایک آٹ آٹ ٹی پی سی آر ٹی اس کا استعمال کیا جائے گا تو اگر ٹیسٹ کیا گیا اور اگر نیگیٹیو آ رہا ہے تو پھر آٹ ٹی بنائی ہی اگر پوزیٹیو آتا ہے تو پوزیٹیو ہی مانا جائے گا رائٹ بہت ہی سیمپل سبد میں ریکووری ریٹ فرم کوویڈ 19 انفیکشن کوویڈ 19 ریکووری ریٹ 51.08 پرسند ہو چکا ہے مہارashtra نے 12 گلوبل کورپوریشن کے ساتھ ایک ایک ایم آیو سائن کیا ہے اس میں گریٹ وال موٹر کمپنی ہیں اپی آئی موٹرز پھر یونائیٹ فروسفورز ایکسون موبل ان ساری کمپنی اس کا نام ہے اس سال کا جو یوگا انٹرنیشنل یوگا ڈے ہیں 21 جون کو جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ڈے جو آن لائن ہی منایا جائے گا اور اس سال کی سیم جو ہیں یہ آپ دھیان میں رکھنی ہے یوگا ایٹھ ہوم یوگا وید فہم میرے انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایک اشی ہوا تھا ہمارے دو لوگوں کو وہاں کی سیگریٹی فورسز نے ابڈکٹ کر لیا تھا لیکن بھارت نے ایک سٹرونگ پروٹسٹ کیا اور ان کو رہا کیا گیا ہے and that's everything in today's discussion as far as daily financial news and lectures کی بات ہے don't worry آج lectures جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے and i will see you soon enjoy your studies god bless you all جائیں جائیں